بھی ہیں اچھا یہاں پہ ہمارا ایک اور ٹرائیٹی ہو گئے دنیا بھر میں تو ہم چاہتے ہیں سیکولیزم ہو اچھا سیکولیزم کو جو بد قسمتی ہے کہ جہاں لکھاری جو ہے نا ہمارے انہوں نے جو بیڑا گھر کیا اس ملکہ انہوں نے سیکولیزم کی ٹرانسلیشن کیا کیے اس مرے آکے آکے لیبرلز کا بھی قصور ہے انہوں نے اتنی ایکسٹیم پہ جا کے چیزیں کہنا اور ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں جو لیبرلزم میں شاید آتے بھی نہیں تھی کہ لیبرلزم کی ڈیفنیشن آپ دیکھیں اردو والوں کو سمجھ جائیے ایک ایک ہوتا ہے نا لیبرلز کو سمجھ جائیے ایک ہی تھا رائٹ ونگ تھا ایک آپ کو لیفٹ ونگ تھا انہوں نے کہا یہ لا دینی آتا ہے یہ اگر یہاں سے یہ سیالکورٹ والے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہائیبروار کا حصہ ہے اس پر راب ملکس ہے اور دوستو ویڈیو کو تھوڑا سا آنگے بڑھا کر آپ ویڈیو کے سیدھے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پر پاکستان کے پترکا راب کلاسٹرہ کا ریاکشن آ رہا ہے سیالکورٹ انسیڈینٹ پر آپ کو میں بتا دوں جب سے میں پاکستانی میڈیا فالو کر رہا ہوں راب کلاسٹرہ یہ مجھے ایک اکلوتے ایسے پترکا لگے ہیں جو کی کافی مطلب بہت ہون اچھے سے پسٹ کرتے اور بھارت کو لے کر کافی پوزیٹیو رہتے اور یہ اپنی روٹس کو بھی سمجھتے ہیں یہ اپنی سے انڈیا سے کنیکٹ کرتے ہیں یہ اپنے فور فادرز کو آپ سمجھ سکتے ہو یہاں کے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں یہ باہر کے لوگوں سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں انہوں نے کئی بار ایسا بولا ہے تو یہاں پر راب کلاسٹرہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیکلوریزم کو لی پاکستان کے لوگوں کو لگا حالانکہ یہاں پر میرا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے راب صاحب سے کہ انہوں نے جو بولا ہے کہ پاکستان میں ہر لیڈر آتا ہے مذہب مذہب کی بات کرتا تو ان کو سمجھنا ہوگا اب پتہ نہیں ہے بولنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو کہ obviously دھرمی کے نام پر بنا ہے بھارت جب بنا تھا بھارت بھی ایک ہندو دیس تھا مطلب وہاں پر جب سیکلوریزم نہیں لکھا تھا لیکن بھارت نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ ہم ہندو دیس ہیں لیکن پاکستان اور اسرائیل دو ایک ایسی کنٹری دنیا میں آئی تھی جو obviously proper دھرم کے نام پر بنی ہے تو ان کے ہر لیڈر دھرم کی ہی بات کریں گے اور یہ چیزیں پاکستان میں ہوں گی اب پتہ نہیں راب لازرہ اس بات سے کیوں دور بھاگ رہے یا اس کو کیوں کھل کر نہیں بولنا چاہ رہے یہ تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تو چلیے دوستو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات پلیز شاہر کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو چل گئے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ کافی زیادہ باتیں میں اور آمیر جو انا شاہد پتہ نہیں ہماری کوئی نظر لگی ہے کیا کہنا چاہئے کہ we used to take a pride انڈیا میں جب ہم وہاں پہ دیکھتے تھے اس کو کہ وہ گئے کو لے کے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جتھے بنے ہوئے ہیں گروہ بنے ہوئے ہیں اتارتے تھے ٹراک سے مارتے تھے ان کو وہاں پہ لنچنگ کرتے تھے قتل بھی کرتے تھے تو ہم نے کئی دفعہ اس پر تھوڑا فخر کر لیا شاہد لگتا ہے وہی اللہ کو پسند نہیں آیا ہمارا تو ہم نے کہہ دیا کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لنچنگ ہو رہی ہے موب جسٹس ہو رہا ہے وینجلینٹ ایک عظم چال رہا ہے وہاں پہ جس کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی اس میں عملداری نہیں ہے تو شاید ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں ہم شاید نارمل ہو چکے ہیں شاید ہم کوئی بہتر ہو گئے ہیں تو لگتا وہی ہے کہ وہ ساری چیزیں بلکل الٹ ہوگی اچانک ایک آپ کو ایک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں کسی دینجریس اس کے اس کے ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے تین چار اس کی وجہات میں جو سمجھے ہیں جو کچھ وہاں پہ شالکورٹ میں شالکورٹ کوئی ایسا ایریا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مدرسے کے لوگ بھی نہیں تھے یہ چلو بھی ہم تو پہلے بات کرتے رہے ہیں مدرسوں والی کے علیہدہ ایک سٹوری ہے یہ تو ایک وہاں ایک سپورٹ فیکٹری میں جہاں پہ بقیدہ پیسہ کمیا جاتا ہے پاکستان کے لئے پیسہ آتا ہے ورکرز کے لئے آتا ہے اچھی تنکھائیں ہوں گی اچھی فسیلٹیز ہوں گے کچھ نہ کچھ تو پڑے لکھے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ جاب کر رہے ہیں فیکٹریز کے لئے سارے تو اس میں نہیں ہوں گے پڑھ تو نہیں کٹھے کیے ہوں گے انہوں نے کہ آپ آئیں اور وہ کریں اور آج تک ہم یہ سمجھتے تھے غربت جو ہے نا یہ شیط پسماند کی پیدا کرتے ہیں پسماند کی جہالت پیدا کرتے ہیں جہالت جو ہے نا اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں اس میں ہو جاتے ہیں اب پتہ یہ چلتا ہے جہالت کا اس سے کوئی تعلق نہیں پیسہ بھی آپ کی جیب میں ہو آپ اچھی خاصی ملازمت بھی کر رہے ہوں سب چیزیں کر رہے ہوں تو آپ پرسنل ایشیوز کو بنات بنا کے آپ اسلام کے نام پہ کسی بھی بندے کو جلایا جا سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو یادہ کوٹ اس میں رادہ ایکریشن میں ہوا تھا یہ ایکریشن میں اس وقت میں ایک میہ بیوی تھے ان بیچاروں کو اٹھا کے اور جو اس میں وومن تھی اس میں آٹھ ماہ کا بچہ بھی تھا ان کے پیٹ میں اس وقت میں ان کے یہی الزام لگایا توہین کا لگا اٹھا کے بھٹے میں زندہ جلا دیا تھا یہ آپ کو یاد آئے گا ساری چیزیں اس سے ہو چکی تھی سو پاکستانی سوسائیٹی میں ایک انسین طریقے سے اتنا پمپنگ کی گئی ہے اتنی یہاں پہ ڈیلی بنیادوں پہ واز کیے گئے ہیں اتنی آکے یہاں پہ لوگوں کو سنسٹائز کیا ہے کہ دوسروں کے ہم کیا شکیت کریں جب پاکستان کا وزیراعظم عمران خان صاحب ڈیلی آپ پچھلے ان کے ان کے اٹھا کے دیکھنا ہے تین سال کو تقریروں میں جب مسلسل وہ آکے مذہب کا استعمال کریں گے اپنی کارگردگی پہ بات نہیں کریں گے وہ آکے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں ایشیوز پہ گورننس پہ بات نہیں کریں گے جب وہ بھی مذہب کا سارا لے کے ملک کو حکمرانی کرنے کی کوشش کریں گے تو عام آدمی تو اس کو سمجھے گا کہ سید آپ نے اس ملک میں ہر وقت ہی کام کرنا الحمدللہ یہ اٹھانوے پرسینٹ مسلمان ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ہے اٹھانوے پرسینٹ کو کس سے خطرہ ہے خطرہ ہو سکتے تو اس کو دو پرسینٹ کو ہو سکتا ہے جو جہاں پر منارٹیز میں کرسچن ہوں ہندوز ہوں پارسی ہوں سیکھ ہوں یہ جو بھی اس کے مذہب کے لوگ ہیں اب ان کو خطرہ شاید اس طریقے کا نہیں ہے جتنا خطرہ ہم آکے ہم اس میں لوگوں کو لا گیا ہے دوسرا یہ ہے جہاں میسے بڑا لوڈ ان کلیئر ہماری یہ ریاست نے بھیجا ہے کہ جس کے پاس دس ہزار بیس ہزار بندے ہیں سڑکوں پہ آئے وہ پھینٹی لگا ہے اس کی ریاست کی بھی پھینٹی لگا ہے ریاست اداروں کی بھی پھینٹی لگا ہے پولیس والوں کو بھی مارے زخمیں بھی کرے اور اس کے بعد آ کے ہمیں دھمکیاں بھی دے اور آ کے ہم ان کے سامنے لیٹ بھی جائیں گے صلح بھی کریں گے ان کی شرحت پہ کریں گے بین کیا ہوا انہوں نے آ کے بین کو بھی اٹھایا یہی کہتے تھے انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں راک ایجنٹ ہیں آپ انہی راک ایجنٹوں کو اجاز چودری صاحب ان کمپنی جو ہیں وہ جاتے ہیں وہ ان کو آکے آپ نے دیکھا گلدستے بھی پیش کرتے ہیں جب ووٹ لینے کے لئے مطلب میرے لئے سب سے زیادہ ایک اس میں امیج تو ہے ایک بڑے دکھ کی بات ہے ایک اس بچارہ سری لنکا نایا وہ یہاں پہ رہا اس نے بارہ سال سے آپ کو مدد کرنے کی کوشش کی کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائیں آپ دیکھیں دنیا میں نوے لاکھ قریب پاکستانی بہر رہتے ہیں خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا وہاں پہ یہ سسٹم شروع ہو جائے جناب کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کیے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا کچھ لوگ ہم دو میڈکلے سوچتے بھی ہیں اچھا یہاں پہ ہمارا ایک اور ٹریٹی ہو گیا دنیا بھر میں تو ہم چاہتے ہیں سیکولیزم ہو اچھا سیکولیزم کو جو بد قسمتی ہے کہ جہاں لکھاری جو ہے نا ہمارے انہوں نے جو بیڑا گھر کیا اس ملکہ انہوں نے سیکولیزم کی ٹرانسلیشن کیا کیے اسے مرے آکے آکے لیبرالز کا بھی قصور ہے انہوں نے اتنی ایکسٹیم پہ جا کے چیزیں کہنا اور ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں جو لیبرالزم میں شہد آتے بھی نہیں تھی کہ لیبرالزم کی ڈیفنیشن آپ دیکھیں اردو والوں کو سمجھ جائیے ایک ہوتا ہے نا لیبرالز کو سمجھ جائیے ایک ہی تھا رائٹ ونگ تھا ایک آپ کو لیفٹ ونگ تھا انہوں نے کہا یہ لا دینیات ہے یہ اگر یہاں سیکولیزم ہو آپ کا آگیا ہے اس میں مسجدوں کو تعلی لگ جائیں گے اس میں آکے فاشی پہل جائے گی بلا بلا پتنے کیا چیزیں ایسے جو ہمارے اس میں لیبرال ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی آگے جان بوجھ کی آگے چیزوں کو انفلیٹ کیا ایکسٹیم اس میں دونوں پوزیشن میں نظر ہیں ہرانکہ آپ کا سیکولرز سوسائٹیز جو ہیں وہ کمپیرٹیولی وہ کہتے ہیں آپ آگے خود بھی زندہ رہیں دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں وہاں پہ ایک ایک ایڈجیسمنٹ کے ساتھ مہت دیویسٹی ہوتی ہے ایک آپ کے چلتے ہیں آپ کا ذاتی ہی آپ کا آپ کو عمل سمجھا جاتے ہیں آپ مسجد میں جائیں آپ مندر میں جائیں آپ کلیسہ میں جائیں چارچ میں جائیں گردوارے میں جائیں یہ آپ کا مسئلہ ہے ریاست کا مسئلہ نہیں ہوتا جب ریاست نے یہاں پہ ساری چیزیں یہاں کے ڈکٹیٹ کرنا شروع کرنا ہے میں بھٹو صاحب کی تقریر سن رہا تھا میں بھیجی دیویر منٹر کی ٹائم ملا سناؤں گا بھٹو جائیں سا پڑھا لکھا سمجھ دار جن ان کو ہسٹری کا سارے کا سارا پتہ بھی تھا پڑھا لکھا آدمی تھا آکسفورٹ سے پار کے آئے بارکلے سے پڑھ کے آئے امریکہ ہندس ہند اس کا برطانی سب جگہ پڑھا ان کی تقریر میں سناؤں آپ کو کہ کتنی انہوں نے اپنے سٹیپس گنوا آ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ مذہب کے لیے یہ 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 چیزیں کی ہیں اس لئے مجھے ووٹ دو جب آکسفورٹ سے پڑھا ہوا بندہ پہ آ کے اس ملک میں وہ مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتا ہے وہ آ کے آ کے اپنی کارگرد کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہتا ہے اپنی گورننس کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہتا ہے یہ بھٹو صاحب تقریب میں نے خود سنی ہے آپ کہیں گے تو اکلے سنگر میں آپ کو سنا بھی دیں گے امران خان صاحب آکسفورٹ سے پڑھ گئے ان کے دیکھ لیں روز ہمیں آ کے آ کے اس پر مذہب بھی الحمدللہ مسلمان ہمیں بھی اسلام کا پتہ ہے ہم نے بھی آ کے قرآن پاک کو پڑھا ہے ترجمہ کے ساتھ میں نے خود تین دفعہ پڑھا اس کو مدودی صاحب کی میں نے تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے دو دفعہ ہنگریزی میں بھی پڑھا ہے آپ نے اکیلے اسلام کو نہیں پڑھ لیا بہت سارے لوگ انہیں پڑھا ہے آپ ان کو اس کے مطابق انڈرسٹینڈ ہے کہ ڈیلی آپ ان کو آ کے لیکچر دے رہے ہیں لاسٹ لی جن سے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی انہوں نے پولیس افسر کے گھر نہ وزیراعظم کیا ہے یہ جو دس گیارہ بچارے شہید ہوئے تھے ان کو روکتے ہوئے یہاں پہ اس پہ دھرنے کے دنوں میں کوئی وزیراعلا نہیں گیا کوئی آپ کا وزیراعظم نہیں گیا کوئی چیز منسٹر نہیں گیا کوئی ایک بندہ بھی ان کی طرف سے ان کے گھروں میں نہیں گیا آپ لوگوں نے آ کے جانے دیں آپ کے بچے یہاں پہ یتیم ہوئے ہیں ہماری وجہ سے اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں آ کے آپ کو ہیرو بنے کسی ایک کوئی میڈل نہیں دیا ایک کوئی انہوں نے آ کے یہاں پہ کھڑے ہوگا ان کو کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے باقی یہ چھوڑی دیفینس منسٹر کا آپ نے بیان ان کا سنائے پرویس خٹک اس سے کچھ زیادہ شرمناک چیز ہو سکتے کہ ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ آ کے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ نہ ہو جاتا ہے جوان ہے ہو جاتا ہے قتل ہو جاتے لڑا ہے جوانی میں ہم بھی کالج ہوتا تھا یہ دیفینس منسٹر کہہ رہا ہے آپ کے ملک کا اس کے بعد کو وزیریں آپ ان کے سن لیں یہ شیخ رشید صاحب ان کے چلائیں میں رانا صاحب کو کہوں گا جس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جن دن دن دھرنے ہو رہے تھے جلا دوں گا آگ لگا دوں گا میں آ کے پاکستان کو آگ لگا دوں گا یہ شیخ رشید کے ہیں تو یہی واپنی ان کے آپ کے آپ نے ان کو وزیریں داخلہ بنایا یہ بطلب یہ بعض افہ مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہمارے ساتھ کوئی پاگلوں کا ملک ہے یہ نارمل لوگوں کا ملک ہے دیفینس منسٹر جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ نا ما آپ تو کرتا ہوتے کیونکہ اگین ہمارے بچے نہیں ہیں اس میں کسی اور کا بچہ ہے نا اللہ ان کے آگے عمر دے لمبی عمر کر ان کے بچوں کو محفوظ رکھے یہ پرویز ان خٹا خدا نہ خواستہ ان کا کوئی قریبی عزیز اس طرح کے ہوتا یہی بیان دے رہے ہوتے شیق رسید صاحب کو جلا دوں گا مار دوں گا گھراو کر دوں گا اور اس ملک کو آگ لگا دوں گا وہ آپ کا یہاں پہ وزیر داخلہ ہے اور پوری قوم تعلیمی بجاتی ہے وہ آج بھی پاپولر ہیں آج بھی سارے کے سارے ہیں تو اس کے بعد اب روئیں دھوئیں جو کچھ کریں وہ تو پھر چلے گا سارے کے سارا لوگوں کو اپنے ڈوزز اتنی دے دی ہیں کہ ہر بند اپنا ایمان ثابت کرنے پر تول گیا کہ جب تک ہم یہ کعب نہیں کریں گے آگے لاشیں نہیں جلائیں گے تو ہمارا ایمان نہیں ثابت ہوتا ہمارے پاس موجود ہے ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے تو جیسے کہتے ہیں ویسے تھے ذرا میرا خیال ہے تھی وہ قوم کو سنا دیں کہ ہمارے وزیراعظم صاحب بھٹو صاحب کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بینچ مارک سمجھتے ہیں لے کر عمران خان صاحب تک سارے اکسورٹ سے پڑھ کے آئے تھے پاکستان میں آپ نے ووٹ لینا ہے نا آپ نے ڈیلیورنس جو کرنی ہے وہ پرفارمنس پہ نہیں کرنی آپ نے اس طرح کی گفتگو سے کرنی کہ ووٹ کیا سے لینا ہے ذرا بھٹو صاحب کا یہ طریقی ایک ان کا میرا کل ڈیڑھے ایک منٹ کا ہے ذرا سون کے پھر بریک پہ جائیں قوم کو ذرا دیکھنے دیں آپ کے سامنے ہمارے کرنامے ہیں آپ کے سامنے ہماری کوششیں ہیں آپ خود آپ اندازہ کریں آپ خود اس چیز کی گوائی دیں اس کا فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اسلام جس جب ہم نے کہا تھا ہمارا دین ہے جب ہم نے کہا تھا کہ کتاب اور سنت کے خلاف ہم کوئی قانون پاس نہیں کریں گے کوئی پالسی نہیں بنائیں گے جو دستور میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہر چیز جو ہے ہمارے مذہب اور دین کے حق میں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہب اور دین کے خلاف ہو سکتی ہے نہ خوال نہ کسی صورت میں ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے تو یہ تھا میرا آپ کے ساتھ پہلا واحدہ آپ دیکھ لیں کہ ایم بیو کا مسئلہ اسی دور میں نوے سال کا مسئلہ اسی دور میں اس کا فیصلہ آخری فیصلہ جو کومی اسیمڈی نے کیا ہے جو نوے سال سے چل رہا تھا وہ اسی وقت میں ہوا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ حج کی پالسی ہم نے ہر ایک پاکستانی کو اجازت دی کہ وہ بڑی خوشی سے حج پر جا سکتے ہیں تو حج کی پالسی اب یہ اس چیز پر مدار نہیں ہے کہ لٹری لگتی ہے کہ تمہارا نمبر لگا کے نہیں لگا اب پانچ سال سے ہر پاکستانی کو اجازتی گئی ہے کہ وہ حج پر جا سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اسلامی سربراہوں کی کانفرنس جمعے کی چھپٹی حج کی باتیں روت حلال کمیٹی اور اسلامی شریعت شریعت کے قانون یہ رہا جو ہماری صدمات اسلام کی ہے جی یہ پاکستان کے سب سے پڑھے لکھے پرائم سمجھے جاتے ہیں جن کو سیکلور بھی کہتے ہیں جن کو بعد میں انہی ہی آگے مذہبی جماعتوں نے جن کو خوشکار رہے تو انہوں نے پھانسی بھی لگوئی تھی بریک کے بعد ذرا اس پر میرا خیال ہے پھر بات کرتے ہیں جی بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم آج ساتھ رہے موسیقی ویلکم بیک خلاس صاحب بریک سے پہلے ہم نے ایک سوٹ سنوایا بھٹو صاحب کا میرا تو خیال ہے آمر صاحب صحیح اس پہ کیونکہ لے ہیں کیونکہ ہم بھٹو صاحب کو بڑا بینچ مارک یہاں پہ ابھی آمر صاحب لائن پہ لینے کی کوش کریں بڑے اچھے ہیں ان کے مطلب بھٹو صاحب کے بہت سارے کارنامیں بھی ہیں وہ کہتے ہیں بڑا جو لیٹرز ہوتے ہیں کام بھی بڑے کرتے ہیں تو بلنٹرز بھی پھر بڑے مارتا ہے عام آدمی کی گلتیاں ہوں گی تو خود کو نقصان دے گا دو چار ادھر ادھر یہ فیملی کو دے گا بہت ہوا تو محلے کو کوئی ہوگا تو کوئی ادھر ادھر سے شہر کو لیٹرز ہوتے ہیں جو بڑے لیٹرز ہوں پرائیمیسٹرز ہوں گے صدر ہوں گے اس طرح کے لوگ ان کے بلنٹرز ہوتے ہیں پورے ملک کو فیس کرنے پڑتے ہیں سفر کرنے پڑتے ہیں اب جن لوگوں کو خوش کر رہے تھے بھٹو صاحب یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکے کہ آپ جو سٹیپس لے رہے ہیں یہ آپ کی کنسیونسی جن سے آپ ووٹ لے کے آئیں ان کی ڈیمانڈ نہیں آئی ہے آپ تو سوشلزم کا نعرہ لے کے روٹی کپڑا مکان آپ نے اس پہ کام کرنا تھا آپ نے یا بیٹھ کے یہ جو چیزیں گنوائی ہیں ایک دو اچھی بھی تھیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اوورال دیکھیں تو سارا ان کا فوکس کس چیز پہ کہ میں نے آپ لوگوں کے مذہب کے لیے مذہبی طورت کتنے اچھے چیزیں کی ہیں یہ ان کا میسیج ہے تقریر کا اگر آپ اس میں دیکھیں کہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس سیل کرنے کے لیے بہت کچھ تھا جو کیا بھی جا سکتا تھا آپ ایجنڈا نعرہ کچھ اور لے کر رہے تھے روٹی کپڑا مکان یہ ان کا نعرہ تھا ابھی آپ نے باقی نعرہ آپ نے سن لیا کہ میں نے کیا کیا کچھ اچھا یہ بات بھٹو صاحب جیسے سیانہ آپ بھی نہیں سمجھ سکا کہ آپ کی جو وہ ہے یہ کنسیونسی ہے وہ یہ مولوی سبان نہیں ہیں یہ آپ کی مذہبی پارٹیز نہیں ہیں انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا آپ نے بالکہ ان کے کہنے پر جتنے بھی کام کرنے ہیں بقول آپ کے آپ ان کے خدمت کریں اسلام کہ وہ تو اپنی طاقت برائیں گے اپنے ووٹر کو بتائیں گے کہ دیکھا ہم نے بھٹو صاحب جیسے بندے کو مجبور کر دیا ایک سیکلر پروگرسیو یا مارڈرن ایک پرائم نسٹر کو کہ ہماری آگے پیچھ پہ وہ کھیلنے کو تیار ہو گیا یہ بات بھٹو صاحب نہیں سمجھ جائے کہ آپ ان کو طاقت دے رہے ہیں پاورفل کر لیں اور اس کے باوجود اور ان کی اگر کبھی وہ پڑھیں تقریب ایک ان کا بیان جو تھا سپریم کورٹ میں پڑھنا چاہیے آر بندے کو اس میں پھر انہوں نے بھٹو صاحب نے ایک سو ایک سٹیپ سے گنوا ہے کہ کیسے میں نے یہاں پہ آکے اسلام کی اس کی وہ کی ہے میں نے اس کی سروس کی ہے مدد کی اپنی تقریب میں جو ڈیتھ پینلٹی کے وقت تو انہوں نے کی تھی اپنا بیان لکھوایا تھا تین دن تک میرا خیال ہے بھٹو صاحب کا بیان اگر میں غلط نہیں کہہ رہا وہ ریکارڈ ہوتا رہا وہ آج بھی پڑھیں بھٹو صاحب نے لمبی ایک سریز انہوں نے گنوای یہ اپنی خدمات کی تو پانچ سریزیں بچ گئے نہیں بچے نا آپ اگر پرفارمنس پہ کھڑے رہتے چیزیں بلکہ آپ نے ان کو جنرل جیاء صاحب کو اس پہ کیا بات کریں عمران خان صاحب انہوں نے وہیں سے پک کیا جہاں سے یہ بھٹو صاحب جنرل جیاء صاحب چھوڑ کے گئے تھے جب اب روزانہ اس پہ بات کریں گے میں پھر کہوں گا رپیٹ کرنے کے خاطر اپنی پرفارمنس بتائیں لوگوں کو ان کو بتائیں ہر بندہ میں پھر کہہ رہا ہوں اسلام کو مانشانلل سمجھتا ہے ساری چیزیں سمجھتے ہیں ہم پڑھ کے جوان ہوئے بچے آج بھی میرے بچے بھی قرآن پاک پڑھے ہیں انہوں کو بھی ہم نے آگے پڑھا ہے بہر آگے کچھ حرصہ رہے ہیں ہم نے ان کو وہاں بھی ہر کوئی کرتا ہے آپ نے جب ڈیلی بنیادوں پہ آگے ڈوزز دینا شروع کر دیں پھر مذہبی گروپ کے ساتھ اجاز چودری صاحب کو انہوں نے بھیجا جائیں جی ان کو پھول کانٹے پیش کریں پیش کر دیں ووٹ چاہیے آپ کو آپ کو ووٹ چاہیے کہ موہشرا بچانا ہے آپ نے ملک بچانا ہے کہ آپ نے آگے حکومت بچانی ہے مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کیابنٹ میں بہت سارے اربن الیٹ بیٹھو اربن یہاں لوگوں نے ایک بڑی تدعات مارڈرل لبرل ایک آپ کے شہروں کی جماعت نے آپ کو ووٹ ڈالے کہ عمران خان صاحب ہیں آگے موہشرا بدل جائیں گے آپ کو کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ پڑھے کراچی کا پڑھا لکھا وہ طبقہ جو ہے کراؤڈ ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو پرگرسف سمجھ کے دیا کہ یہ پاکستان کو بہتر لے کے جائیں گے اب لاہور کا ڈی ایچے دیکھ لیں گلبرگ دیکھ لیں اور بڑے علاقے ہیں جہاں سے آپ کو ووٹ پڑھیں اور پاکستان کے شہر دیکھ لیں پڑھے لکھی ایجوکیٹڈ الیڈ بچے بچیاں نوجوان بوڑے سب نے ووٹ دیئے آپ نے آکے الٹا ہی بھٹوزہ والی پورٹن شروع کر دیئے اب ہر وقت ان کو نہیں بتا دے کہ ہم نے کراچی کے مسائل نہیں حل کیے وہ طبعی علیدہ ہے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے سٹاک ایکسچینگ آپ کی ڈوب گئی ہے وہ علیدہ ہے انویسٹر آپ کا بھاگ گیا ہے ایکسپورٹ کی چیزیں آپ سے مینیج نہیں ہو رہی انفلیشن آپ سے آپ سے روکنے رہے گئے ڈالر ایک سو آپ اس اسی پہ لے گئے ہیں اس کے باوجود آپ میں اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ صبح و شام آپ ایک ہی وہ گردان ہے اور آگے لوگوں کو جو آلریٹو ایڈوکیٹڈ ہیں اچھا پھر ریاست نے ان کو کس پہ مانے پہ ان کو وہ کے نکام کیا بڑی نکامی تھی کہ آپ کو بلینز اور روپیز اپنی آیاشوں کے لیے ہیں گاڑیوں کے لیے ہیں ہیلی کوپٹر کے لیے ہیں رائیڈ کے لیے ہیں بیرونے ملک چودہ چودہ دن جا کے وہاں پہ آپ نے وہاں پہ مزے کے جیسے ملک امین اسلام صاحب ان کی فیملی بچے سارے آیاشہ کر کے آگئے ہیں آپ ان مدارس کے بچے تھے غریب لوگ تھے ان کے لیے کوئی پلین نہیں تھا آپ نے سٹیٹ ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو آپ انہیں انہیں سرکاری سکول میں لے کر آتے ہیں ان کو آپ کے آکے ان کو وہ دے سکولرشپ دے تھے ان کے پیرنٹس کو دے تو آبادی روکنے کا کوئی پلین ہے ان کے پاس آپ نے کبھی پریمی سٹوپ پاکستان کو کوئی پلین دیکھا کہ اس ملک کے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس کو کین سے کنٹرول کرنا ہے ایکسٹریم عزم بارڈ ہے آپ کے پاس کوئی پلین ہے کوئی پلین نہیں ہے دو چرائیں گے باتیں کریں گے اس کے بعد ختم کریں گے سو ان کے پاس جو کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ایک دن میں نے اس کو فواد چودری صاحب کیوں کہا ہوا ہے کہ جی فرمائیں میں نے کہا تین سالوں میں اگر مجھ سے پوچھا جائنا کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی اچیویمنٹ کیا ہے میں کہوں گا کہ فواد چودری صاحب جانسے ایک لبرال پروگرسی پڑھے لکھے سمجھدار بندے سے انہوں نے اپنا دفاع کروا ہے انہوں نے جس طرح کہ یہاں پالیسیز وہ لے کر آ رہے ہیں نا کیونکہ اس کے بالکل الٹ سوچتا ہے یہ جو ہیں فواد ہیں ہم ان کو لبرال یا ان کو پروگرسیب آواز سمجھتے تھے میں کہ آپ ان کی تمام مذہبی چیزیں کو آپ اس میں بیٹھ کے جو کرتے ہیں ان کا دفاع جو آپ کرتے ہیں جس طریقے سے آپ ہو گئے اسہ دنبار ہو گئے شیری مزاری ہو گئی اور میں اس میں نام لے سکتا ہوں جن لوگوں کو اچھا شفقت مہنو صاحب ہو گا جن لوگوں کو رزیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم جناب اس ملک کو مادریشن کی طرف لے کر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے راب کلاسرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے حساب سے راب کلاسرا پاکستان کے ایک سب سے مدلہ نمبر ون پتکار ہے حسن نصار کو بھی میں اتنا نہیں سمجھتا ہوں حسن نصار کی میں نے ایسے بہت سارے ویڈویاں ڈالے ہیں جس میں وہ مدلہ پہلے انہوں نے اسی ٹاپک کے بارے میں کچھ اور بولا اور بعد میں انہوں نے اسی ٹاپک کے بارے میں کچھ اور بولا تو اس طریقے کا دونگلہ پن حسن نصار کے اندر ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں رہ کر وہ ایسے کھل کے بات نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اپنی بات سے آپ پلٹ نہیں سکتے جو آپ نے پریویسلی بولا ہے تو وہ میرے ساب سے راب کلاسرا بہت پوزیٹیو اور بہت ہی مطلب ایک کیا بول سکتے ہیں مطلب بہت ہی ادار وادی